تو لاب کیسے ہوگا جب ہم بھگوان کی سرنادتی کو سویکار کریں گے بھگوان کی کتھاؤں کو سنیں گے تب ہمارا یدھارت کا لاب ہوگا کیونکہ بھلا وہی سن کیا کیا لاب ہوگا جو بھگوان کی کتھاؤں سنتے ہیں تو ان کو تھاپن ان کی منوکامناؤں کے انگول فل دیتا ہے کیسی کامنا ہوتی ہے کئی لوگوں کی اچھا ہوتی ہے بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے ہم کو بیتیا مل جائے بیتیا مل جائے نوکری مل جائے کھپ پڑھ لکھ کے آگے پڑھ جائے یہی کامنا ہوتی ہے بچوں کی اچھا ہوتی جائے گر کے کتھاؤں سنیں گے گھر کے کچھ لوگ کیا تھے کتھاؤں میں کاؤں دننٹا برباد کرو گے کاؤں برباد کرو گے بیٹھو گھر بچہ کتھا میں آئے گا تر ننٹا برباد سلا جائے گا اور گھر میں بیٹھ کر کے لوگ کیا کرتے ہیں پچھر دکھاتے ہیں ٹی بی دکھاتے ہیں گندے گندے شنیما اور جہاں ہر پچھر میں یہ دکھایا جاتا ہے ہر پچھر میں ہو کوئی ایسا فلم نہیں ہے برطمان کا جس میں شراب کیا نہ سکھایا جاتا ہے کوئی ایسا فلم نہیں ہے اچھا بچہ جب وہی روز دیکھے گا تو ایک دن سیکھ جائے گا نسچت ہے کیا بابا جب وہی دیکھا دیکھے گا پردن تو نسچت سیکھ جائے گا اور یہ بھاگمت کتھا یہ کتھا جاتی ہے مان سمدیرہ سراغ چھڑانا سکھاتی ہے اور وہ پھرانا سکھاتی ہے لاغ تہاں ہوگا بلے مدیار کی اگر بھگوان کی کتھا میں جائے گا تو ان کا من شد ہوگا جب من نرمل ہوگا تب پڑھنے میں بھی من لگے گا اور تھاکورجی کی کرپا بھی پراکت ہوگی ہو آپ کو بتاؤں دروتی مہراج ماتر پانچ ورش کی عوضتہ میں بھگوان کا بھجن کرنے نکل پڑے جو کھیلنے کھانے اور پڑھنے کا سمیہ تھا اس سمیہ انہوں نے بھگوان کا بھجن چنا اور جب بھگوان پرگڑ ہوئے تو ان کے پاس اس شد نہیں تھے پڑھے لکے تھے نہیں کوئی شد نہیں تھا کہ اسے اسٹتی کرلے پرادھنا کرلے کچھ تھا ہی نہیں کیا ہاتھ جوڑا اسٹتی کرنا چاہا ہوتھ ہڑ پڑھانے لگے اتنے شبد نہیں نکلے اور بھگوان نے کیا کیا سپرش یا ماس شنکھم کرپیاب کا پولے بھگوان نے کرپا کر کے اپنے شنکھ کو دروتی کے گال سے سپرش کر آیا دروتی سبھی ویتیاں سے پریبورن ہوگئے ہو یہ تھاکور کی کرپا ہے اس لیے کام کئی لوگوں کی اچھا ہوتی ہے تو نسکت ہے انہیں دھنجی بھی پراپکی ہوگی تنکسند ایڑی ہو ہاں آپ کو بتاؤں سوداما جی کی گریبی یاد ہے بتاؤ سنا ہوگا آپ نے جب سوداما جی بھگوان سے ملنے جانے لگے تو شوشیدہ نے پتر بھیدہ ہے بھگوان کیلئے چاول کی پوٹرنی میں بادھ کرکے اور جب بھگوان نے پتر نکالا پتر کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا پربو کیا بتاؤں اپنی دردشا بس سنکھنٹ میں بتا رہی ہوں آپ سمجھ لینا ایک ماں سوڑی پاتھ میں ایک ماں سوڑی پاتھ میں دوئی اکادسی ہو سوامی ہمارے آگنے نکھ کے اکادسی ہو ہاں ایک مہینے میں دو پکھچھ ہوتا ہے شکل پکھچھ ہوتا ہے اور کشن پکھچھ ہوتا ہے ہاں جس کو انیاری پاک اور خجیاری پاک بولتے ہیں دونوں پکھچ میں ایک ایک اکادسی مہینے میں دو ایک آدشی ہوتی ہے لیکن پربو میں اتنی دریب ہوں اتنی گریب ہوں جب میرے بچے کہتے ماں بھوک لگی ہے مجھے بھوجن تو مجھے کہنا پڑتا ہے بیٹا آج نرجلہ ایک آدشی ہے سو جاؤ اور ایسی ایک آدشی ہمارے یہاں لگ بھگ منائی جاتی ہے جھولی بھری دیکھیں ہاں بھگوان نے کہا ہونی تھی سو ہو گئی اب نہ ایسی ہوئے بھا بھی تمہرے آگنے نکتے وادسی ہوئے ایسی میں وستہ کروں گا جیسے لوگ وادسی کے دن چکاجت پارک کرنے ہیں آپ کے جیون پریانت کے لیے میں ہمیشہ بھوستہ کروں گا دھناورتھی لہتے ہیں جن کو دھن کی اکشہ ہے تھاکورج کے پاس دھن بھی ملتا ہے ہاں اور کئی باتیں ہوتے ہیں بچے نہیں ہوتے ہیں ان کے تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے تھاکورج کے پاس بھوستہ ہے پترار دھین لبھتے پترار جن کو پتر بھی اکشہ ہو اگر ایسی لوگ بھگوان کی کتھاؤں میں آگر کے بھگوان کے سامنے بیڑھ کر کے سنکر پلے کر کے اس کے نمیت قتہ سنے لیں تو نشتہ ہے پتر کی بھرابتی ہوتی ہے تلک سندے سوائن بھو ملو اور ستر روپا چڑ جاتی ہے جنہوں نے خوب تبسچہ کریں کہ آہ ایسے اینکے دوارے تو مانے بھی یہ سرسٹی ویسرسٹی پرارک بھوئی آہ مانوش سے کس کا سنطان ہے آہ کس کا سنطان ہے مانوشی ارسے مکالو مانو سے جو مانو کا سنطان ہے وہی مانوشی ہے سوائم سمبھو منو اروسات روپا جنہ میں ہے نرسلسل موکا سمبھو منو اور ستروپا کے لوارام مانگی خشکی پرارن بہوا انہوں نے تپسچا کی اور تک بھگوان پرگٹ بھائی تو وردان مانگا پرہو چاہوں تمہیں سمال ستھ میں آپ کی طرح بیٹا چاہنا ہوں پرہو آپ کی طرح بھگوان نے بیچار کیا کہ میں بلی طرح کہاں سے لاکھے دوں اور بھگوان نے کہا دمی چنٹا بت کرو ہمیں تمہارے بیٹا بن کے آ جائیں گے دسرتر کوشنگیہ کی ہاں پتر بن کر کے آئے دیوکی بسدیو کی ہاں پتر بن کر کے آئے بردان ایک بار مانگا پتر تین بار بن کے آئے اس لیے جو بھگوان کے پاس اس کامنا سے جائے کہ پتر ملے جائے تو بھاکر وہ بھی دیتا ہے موکشارتھی لبت اے گتن جن کو مکتی کی کامنا ہے ہاں یہ بھاکوت کتھا مکتی پردان کرتی ہے جو نو ایوک بیٹھیں گے دریں گے نہیں ہاں کس آب دن بعد پتہ لگے پدھار جائیں گے مکتی کا تات پر یہ نہیں ہوتا کتھا سندھے کے بعد چلے جائیں گے مکتی کا تات پر یہ ہے مکت ہو جانا سانساری بندروں سے مکت ہو جانا کسی گارا گاری سے مکت ہو جانا تھا مرنے کے بعد مکتی مل جانا ہی مکتی ہے بھاکوت کتھا سر وشک پردان کرتی ہو سب کچھ دیتا ہے بس سر ایک بات کی ہے اس کی سرنا گتی کو سویکار کرنا پڑے گا سننا پڑے گا جیون میں اتارنا پڑے گا ہاں اچھا اور کس کو کتھا میں آنا چاہیے چار لوگ ہو گئے نا اور بتائیں تین لوگ out ہیں ان کو بھی لاب ملے گا بولے جو ساتوں کو ہوں ان کو بھی کتھا میں جانا چاہیے شکریہ 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 نے موسیقی